اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آج آپ لوگ کے ساتھ کچھ ریسپیز شیئر کروں گی اور اپنی باربی کیو پارٹی کس طریقے سے ہم نے انجائیمنٹ کری وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں میں بنا رہی ہوں سیمپل اینڈ ایزی مینگو کسٹرٹ ویسے میں نے یہاں پہ ونیلہ کا رکھا ہے کیونکہ آپ کو دکھانے کے لئے میں نے کسٹرٹ کا یہاں پیکٹ لیا تھا اس میں سے جیسے استعمال کے ہوں بتاتی ہوں یہاں میں نے سیمپل میں نے یہاں پہ کیک لے لیے ہے ہاف کپ دودھ لے لیا ہے ون کپ چینی لے لیا ہے اور پانچ پیکٹ جو ہے میں نے اوریو بسکٹ کے لے لیا تھے جو میں نے کرش کر کے ڈال دیا یہاں میں نے ون کیجی دودھ لے لیا ہے جو بائل ہو چکا تھا اور بائل ہونے کے بعد اچھے سے اس کے اندر میں نے ون کپ شگر ڈال دیا آپ کی مرضی آپ میٹھا تیز رکھیں ہلکا رکھیں چاہیسا بھی مانگا میں نے یہاں پہ میٹھے ون کپ رکھا ہے توڑا میٹھا اچھا لگتا ہے کسٹرٹ تو میں اس کو اس طریقے سے استعمال کر رہی ہوں یہاں پہ ہاف کپ دودھ لیا ہے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون میں میں یہاں پہ مانگو کسٹرٹ کے ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اس کو اتنا مکس کر دوں گی تاکہ اس کے اندر جتنے لمس وغیرہ ہیں اس کی جو گھٹنیاں وہ نہ بنیں اور ساری اس میں ہل ہو جائے اب اس کو میں دودھ کے اندر ڈال دوں گی اور آہستہ ایسا چمچ چلاتے چلاتے تاکہ اس کو پانچ منٹ کو کروں گی ہمیں لو فلیم میں تاکہ یہ اچھے سے ٹھک ہو جائے اور ہمارا کسٹرٹ سیٹ ہو سکے آہ دیکھیں اس طریقے سے آہستہ آہستہ ڈال کے اور اس کو ہم چلاتے جائیں گے کیونکہ یہ ابھی بلکل لیکوڈ فارم میں ہے اور اس کو ہم تھوڑا ٹھک چاہتے ہیں تو ٹھک چانے کے لیے اس کو تھوڑے سے ہم پانچ منٹ اس کو لو فلیم پہ کوک کریں گے آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طریقے سے اس کی لیے ہمیں وہ چھائیے ٹھکنس چاہیے تاکہ ہم جب باول میں ڈالیں تو اس میں یہ سیٹ ہو سکے دیکھیں اس طریقے سے یہ ہو جائے گا کیونکہ ہم اس کو تھوڑے دے رکھیں گے تو یہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کی مرضی کوئی سا بھی جار لیں جیسا بھی آپ کو پسند ہے یہاں میں میں پلین کیک بلکو اس کو میں نے کرش نہیں کیا جیسے ہاف اسے پیسز کاٹ کے میں نے رکھ دیا ہے اور اس کو اس طریقے سے میں نے پھیلا دیا ہے پہلے پھر لیئر لگا دیا ہے اس کے بعد دوسری لیئر میں نے کسٹرٹ کی لگائی ہے کسٹرٹ کی لگانے کے بعد اس کے اوپر میں اوریو بسکٹ کی لیئر لگا دوں گی اس سے ایسی ون بائی ون ہم اس طریقے سے کریں گے بہت ہی سمپل بنتا ہے ایزی ہے زیادہ اس میں چیزیں نہیں ڈلتی ہیں کوئی سا بھی بسکٹ ویسے تو میں نے یہاں اوریو یوز کیا ہے آپ بھی مرضی ہے جونس آپ کو فلیور اچھا لگتا ہے بسکٹ کا تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور کیک بھی کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ جتنے نئے سکینڈل و آزمات ڈالیں یا چیزیں ڈالیں اتنے نئے ہی مزے کا اور یمی قسم کا بنے گئے گی اور پر یہ بہت مزے کا بناتا ہے یہاں بس میری کسٹرٹ کی تیاری ہو گئی ہے یہاں پہ میں بنا رہی تھی ویسے کسٹرٹ اور دوسری چیز میں بنا رہی تھی اچار چکن کا سالن وہ بھی جیسے بناتے ویسے تو بہت سائی چیزیں بن سکتی کیونکہ بار بی کیو آئیٹم تو تھائی تھا پر میں نے کہا یہ بھی چیزیں بناتی ہوں اور ساتھ نے میتھے میں یہ کولڈنگ کے بغیر تو ویسے بھی بار بی کیو ادھوری ہے اور یہاں پہ میں نے لے لی ہے ہری مرچے پسلسن ادھرک دھائی اور پسیوی پیاس اور پسیوی ٹیمارٹر یہاں پیاس میں نے ٹو میڈیم سائز کی تھی اس کو گرینڈ کر لیا میں نے ٹو ٹومیٹو تھے وہ بھی میں نے پیسٹ پنا کے رکھ لیا آدھا پاؤں میں پاس دھائی تھا اور ہری مرچے لسن ادھرک ہم نے ٹو ٹیبل سپون ہی لیا تھا ہمارے پاس چکن جو ہوتی ہے ہمارے پاس ون کیجی تھی ون کیجی چکن کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ میں نے آئل ڈال دیا آئل ڈال کے سکے اندر میں نے پیاس آئے پیاس میں نے اس کو وہ پیاس انہیں بھی میں نے بافی پیاس میڈے پیاس بھی کچھ پیچھیا تو اپنے گھر کا پیکٹ نہیں ڈالی .یا ہے۔ یہاں بھی پیکٹ کا محصول کہ گھر کے پیکٹ نہیں ہوں، پیسٹ بنا کر رکھا تھا ہم اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا اس کو پکنے دیں گے ایک دو منٹ کے لیے تاکہ یہ بھی اچھے سے اسی میں اس کا ٹیمارٹر کا جو ٹیسٹ ہے وہ سارا چکن میں وہ جبز ہو جائے تاکہ اس کے اچھے سا فلیور آئے ہمیں ایک ایک چیز کا فیلو اب میں ساتھی اس کے اندر دھائی ڈال دوں گی دھائی میں نے آپ کو بتایا تھا آدھا پاؤں میں نے لیا ہے کیونکہ ساری چیزیں سارا مسالہ ساری گریوی اسی چیز کیے اور اس سے بہت ہی اچھا اور سموٹلی بہت ہی اچھے طریقے سے بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو دھکیاں اچھے پر رکھ دوں گی تاکہ اس کا جتنا دھائی کا ٹیمارٹر کیونکہ ٹیمارٹر کا بھی پانی ہوتا ہے دھائی کا بھی ہوتا ہے وہ سارا وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد میں اچھے سے اس کو کو کھ کر لوں گی جب میں اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی تو اس کے بعد آپ دیکھیں میں اس کے پاس گارنیشن کے لیے میں نے کوئی ہری مرچوں میں وہ نہیں ڈالی ہے مسالہ نہیں ڈالا ہے میں اوپر سے ڈائریک ڈالیوں وہ اور زیادہ تیز ہے جبکہ مسالہ بھڑ کے بہت مزیگی بنتی ہے سمپل میں نے ایسی ہی ہری مرچے تھی اور اوپر سے میں اس کے اندر ڈال دوں گی مسالہ بھون گیا اس کو میں ڈھک کے ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی یہاں میری دوسری ریسپی ری� ہو گئی ہے اور بہت ہی اچھی بنی تھی بہت زبردست کیونکہ یہ تو سمپل ہم گھر میں جیسے بناتے ہیں اس طریقے سے میں نے بنا لی تھی یہاں سب لوگ آ گئے تھے شام کا وقت ہو گیا تھا اور ان لوگوں نے بلکو سیدھا سیدھا میرا دستخان سجا دیا بچے تھے ان کو میں نے بھولا دستخان لگانے کو اور ان لوگوں نے ڈائریک بلکو لائن سے ایسا لگا ہے کلاس روم میں میں اور ساری کی ساری چیزیں ایسی لائن سے لگا دیں اس پر میں بول بھی رہی ہونے کہ یہ کیسا لگ دی اور ان لوگوں نے رکھی دی خیر ہم سب نے بہت انجوائیمنٹ کری کافی ٹائم بعد اس طریقے سے بیٹھے اٹھے ویسے تو ہم لوگ ساتھ ہوتے ہی ہیں مگر کیا ہی چھوٹی چیزیں جو ہم لوگوں کو بہت یاد رہتی ہیں اور کافی مزہ آیا مجھے تو خیر کافی ہی مزہ آیا کیونکہ کافی ٹائم بعد بار بی کیو ہوئی اور سب ایک جگہ ہوئے جمع کیونکہ رات بر ویسے تو یاد ہوتا ہی ہے پر اس طریقے سے تو اور مزہ آتا ہے خوب انجوائیمنٹ کی خوب مزہ کی خوب باتیں کریں اور پوری رات ایسی گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا اور مطلب باتوں باتوں میں اور کافی جب ہم لوگ تھک ہار کے جب بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد دوسرے دن اس دن تو نہیں اس دن اس کے دوسرے دن اور زیادہ چیز کو فیل کرتے ہیں کہ ہاں بھئی بہت اچھا لگ رہا تھا اور اس طریقے سے مزہ کیا اور یاد رہ جاتی ہے وہ چیز پر یہاں پر ناشتہ وغیرہ کیا ہے اس کے بعد تھوڑے دیر ہم لوگوں نے گپ پر مارے ہیں ایسی بات باتے کریں اس کے بعد جا کے لیٹ نائٹ ہم نے بار بیگو کی تیاری سٹارٹ کری تھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تکے کا مسالہ میں یہاں پر لگا دیا گیا تھا اور یہ میں تبینی نہیں سارا مسالہ وغیرہ سب کچھ انہوں نے ہی کیا تھا اس لئے میں اس کی ریسی بھی نہیں بتا سکتی کیا کیا مسالے ڈالیں ہیں ویسے تو سب نارمل اپنے گھر میں الگ الگ طریقے سے بناتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے طریقے سے بنایا خیر میں نے نہیں لگایا اس لئے میں آپ کو اچھے سے اس کی ریسپی شیئر نہیں کر سکتی خیر بہت ہی مزے کے بنے تھے بہت ہی اچھے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھی سیخے لگائیں تھی اور بس وہی کہ وہ ویڈیو پرکچرز نہیں مل سکی نہیں تو میں آپ کو دکھاتی اور یہاں پر بڑا مزہ آتا ہے یہ ایک الگ ہی اس کا بیس پر ہے کہ جب کوئی سیکھ رہا ہوتا اور یہاں پہ سیخے جو لگائی جاری ہوتی ہیں اس میں آلگی مزات ہے کیونکہ بار بیوکیو کا مین پروسس یہ ہی ہے کہ آپ ایک بندہ لگا رہا ہے اور دوسرا بندہ اس طریقے سے سیخےوں میں بھر بھر کے رکھتے ہیں بوٹیاں وغیرہ بھر بھر کے لگا کے رکھا جا رہا ہے کیونکہ پھر تو یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ نہیں رکھتا اور آگے پیچھے بس یہ ہی رہتا ہے کہ اس طریقے سے وہ سیخے بنتی رہتی ہیں بہت مزیقی بنی تھی اور بہت نو ٹیسٹی تھی کیونکہ کافی ٹائم بات اس طریقے سے ملا آپ نے دیکھا جیسے وہ گھوم رہی تھی وانیا میری نند کی بیٹی اور وہ بڑی خوشی سے وہ اپنی فروک گھوم کے مجھے دکھا رہی تھی کہ مامی دیکھیں اور کتے اچھے سے وہ گھوم رہی تو خوش ہو رہی تھی اور یہاں آپ نے دیکھے تھے زبردست سے ٹکے تیار ہو چکے ہیں اور یہاں پہ سہاتھی لوگ کوئلے والی چائے بنانے کی تیاری کر رہے ہیں مطلب تیاری کے رکھی دیا ہے تاکہ ہم آرام سے کھانا وانا کھانے کے بعد آرام سے ہم چائے پی انجائے کریں اس کو بھی کیونکہ کھانا وغیرہ کھا کے اور ٹکے کے بنا کے جو اس کے بعد کے جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ صرف اس سے چائے سے ہی اترتی ہے اور چائے کوئلے کی ہو تو اور ہی مزیقی لگتی ہے اور بہت مزیقی کافی ٹائم بات پینے کو ملا اور بہت اچھا لگا مجھے تو کافی انجائیمنٹ لگی بہت مزیق کیا ہم لوگوں نے اسی طریقے سے مجھے آپ لوگ لائک کریں سپورٹ کریں سبکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور ویڈیو فل واش کریں اسلام علیکم